موسیقی بہران شہریوں کا انتہان آٹے کا حصول و بالے جوان درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام سستے آٹے کے منتظر خواتین اور مرد سارفین آٹے کے لیے خوار ہونے لگے بمپر فصل کے دعوے داروں نے غریبوں کو پار کر دیا موسیقی کمیشنر کا عارض مووشی منڈیوں میں ٹیکس یا فیس بحصول نہ کرنی کا اعلان شاہ پور کانسرہ منڈی سمیت گیارہ منڈیاں کل سے پال ہوں گی اجلاس میں کہا علائشوں کے لیے ایک سو چھے کولیکشن پوائنٹس بنایا جائیں گے اید الاسحہ کے حوالے سے واسحہ کے ایس او پیس بھی جاری سی ای او ایل ڈیو ایم سی بابر صاحب دین بھی متحرک ہیں موسیقی شاہپور کانجرہ مووشی منڈی کی رون کے اروج پر دول درہ سے بیوپاری آلہ نصر کے جانور لے کر پہنچ گئے منڈی میں راجن پوری بکروں اور گجرامالہ کے ویہڑوں کی دھوم مووشی منڈی میں ایٹی ایم بجلی پانی اور جانوروں کے میڈیکل کیمپ لگ گئے شکایات سیل اور ہیلپ لائن بھی کائیں جج صاحبان سیاسی معاملات میں نہ الجھیں احتساب سب کا ہونا چاہیے کسی کو استثناء نہیں معاملہ خصوصی ارفان قادر کی میڈیا سے گفتگو کہا لاہور کے ایک جج کے بارے میں سنگین الزامات سامنے آئے نیب سیاست دانوں کا احتساب کرتا ہے مگر عدلیہ نے اپنے احتساب کا عمل اپنے پاس رکھا ہے عدلیہ میں بینچ کسی ایک جج کے مرضی سے نہیں بڑھنا چاہیے جلاو گھیراؤں میں ملوث تمام شرپسندوں کے جیل ٹرائل کا فیصلہ محکمان داخلہ نے شرپسندوں کے جیل ٹرائل کے منظوری دی پولیس کو انتظامات کرنے کے ہی دائر تمام اقدمات کے جج جیل میں جا کر ٹرائل کریں گے سانیہا نو مائی کیسز کی پیروی میں مایوس کن کار کردکی ایڈوکیٹ جنرل شان گل نے اہدے سے اسطیفہ دے دیا گرنر وزیراعلا محسن نکی کو اسطیفہ بجوا دیا سیٹی فورٹی ٹو نے اسطیفے کی کاپی حاصل کر لی سوشل میڈیا پر حکومت اداروں کے خلاف حرزہ سرائی ایف آئی اے سائبر کرائم نے انکوائری کا آغاز کر دیا فواد چودری حماد اصر مسر جمشید ایف آئی اے طلب سائبر کرائم ونگ نے تینوں کو چوبیس جون کو طلب کر لیا نوٹسیز جاری اداروں کے خلاف تقریر اور جلاو گھیراو کا معاملہ ڈاکٹر یاسمین گاشید کی بدس گرفتاری درخواہ زمانت پر سمات ای ٹی سی کی ایڈوین جج ابھر گل خان نے آئندہ سمات پر پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا ادھر تھانا شادبان نظر آتش کیس میں اجازت چودری تین وزا جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے رنگ روڈ آرازی کی خریدوں فوق میں بھوگس ادائیگیوں کا کیس تیرہ سال پرانے کیس میں پانچ سرکاری افسران بری انٹی کرپشن کورٹ نے قرار دیا کہ ملزمان کے خلاف پوسیکیوشن کے الزامات ثابت نہ ہو سکے سپیشل جج انٹی کرپشن علی رضا عوام نے فیصلہ سنا دیا بینک آف پنجاب نے موجود سرکاری فنڈ سے منافع پر اہم فیصلہ بینک آف پنجاب سرکاری محکموں کو چودہ دن میں فنڈ محیع کرنے کا پابن ہوگا بارشوں کے بعد ڈنگی کنٹرول کاروائیہ تیز اقتماعات مزید سخت کرنے کا فیصلہ ڈی سی لاہور آفیا حیدر کی زیرے صدارت اہم اجراس تمام محکموں کے ذمہ داران کو خود فیلڈ مونیٹنگ کا ٹاسک دے دیا ڈی ڈیوز ہیلت فاتر سے نکلے فیلڈ میں نظر آئیں ڈی سی کی بورنی آفٹرنون سکولوں کے لیے اکتالیس کروڑ اوپے کے فنڈز جاری فنڈز ایجوکیشن آتھارٹیز کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئے سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے مطلقہ آتھارٹیز کو فنڈز سکول سرورہان کو جاری کرنے کا حکم دے دیا سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر لپی آر کمپین سیشن ختم کرنے کے خلاف احتجاج اپکا کے جانب سے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ریلی نکالی گئی مظاہرین نے کہا تمتیلی کا فیصلہ واپس لیا جائے ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل ٹرافک حادثی میں جانبھاگ آسیم حمید پاک پتن روڈ پر ٹرافک حادثی کا شکار ہوئے پرموشن کورس کے سلسلے میں لاہور آئے تھے آئی جیل میاں فاروق نظیر کا آسیم حمید کے انتقال پر اصحار افسوس سابق گورنل لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کے واقعہ میں پیش رفت پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروز سے ملزمان کی تصاویر حاصل کر لی حملہ کرنے والے چار ملزمان تھے دو موٹر سائیکل پر سوار اور دو پیدل تھے دو ملزمان کی ڈی ایچ اے ناکا سے گزرنے کی تصویر بھی موصول ہوئی ہے پولیس شہدہ کے ورسہ اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب آئی جی نے چوبیس شہدہ کے ورسہ کو گولڈ اور پچیس غازیوں کو سلور میڈل سے نوازا ڈاکٹر اسمان انور نے کہا پنجاب پولیس اپنے شہدہ کی قربانیوں کو کبھی پراموش نہیں کرے گی آئی جی نے بچوں اہل خانہ کو شہدہ اور غازی وال کا وزٹ بھی کروایا پنجاب پولیس کے پینتیس غازیوں کے علاج موالجے کے لیے تریاسی لاکھ جاری ویل فیر برانچ نے غازیوں کے لیے فرنس کا چرک کیا ڈی ایس آئی اتنان حیدر زخمی کانسٹیبل محمد آیوب اور آصف شہزاد کو دس لاکھ فیکس دیا گئے صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر سے پی ایم نے پنجاب کے اہتے دران کی ملاقات ہوئی پنجاب ہیلتھ کے کمیشن کو اتائیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایت کی گئی وفت میں ڈاکٹر شاہد ملک ڈاکٹر اظہار جودری غلام رسول شامل ہیں جبکہ ڈاکٹر کامران احمد ڈاکٹر خالد نمود خان اور ڈاکٹر مسودر احمان بھی شامل ہیں پارکنگ کے جگہ تجاوزات غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف اپریشن تیز جیل روڈ جوہر ٹاؤن فیسل ٹاؤن میں اپریشنز کیے گئے کمیشنر اوڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندہوہ کی زیرے صدارت اجلاس ہوا ڈیپیٹی کمیشنر رافیہ حیدر کی بھی شرکت کمیشنر نے کہا مارڈل شہراؤں سمیت دیگر اہم سڑکوں پر بھی اپریشن کیا جائے اچھرہ بازار کے گیر تجاوزات کی بھرماز دکانوں کے باہر غیر قانونی سٹالز قائم ریڈیاں بھی لگ گئی مین فیروزپو روڈ پر بھی غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ موجود عید خریداری کے لیے آئے شہرین کو مشکلات کا سامنا شہرین کا تجاوزات ختم کروانے کا مطالبہ شوک چوک جوہر ٹاؤن میں سیوریچ کا نسام درہم برہم سیوریچ کے ناکس نسام کی وجہ سے گلیوں میں پانی جمع پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ٹرافک کی رمانی متاثر آگینوں کو مشکلات کا سامنا پنجاب یونیورسٹی انڈرگریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کا انٹری ٹیسٹ امید باران کو ویب سائٹ پر رول نمبر سلپس جاری انڈرگریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ پچی سنگو ہوگا اور دورہ سیری لنکا کے لیے کومی ٹیسٹ سکوٹ کا اعلان شاہین کی واپسی سرفاز بھی سولہ رکنی ٹیم میں شامل بابر آزم کپتان محمد جلزوان نائب کپتان اور وکٹ کیپر ہوں گے حسن علی امام الحق شان واسود نسیم شاہ بھی ٹیم کا حیثہ محمد حریرہ اور آمیر جمال پہلی پاس شامل چیف سٹیکٹر حارون عشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ٹیم کا انتخاب سیری لنکا کی کنڈیشنز کو مدی نظر اکر کیا گیا